السلام علیکم ایرون کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیدیت سے ہوں گے یاسو کفور پروپرٹی ایک شینج بیریٹ او کراچی کے پلیٹ فارم سے ویورز پروپرٹی ایک شینج کی یوٹیوب چینل پر آپ نے گھر تو بہت دیکھیں ہوں گے لیکن آج جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں گھر بہت ہی مختلف اور بہت ہی خوبصورت اے پلس کنسکشن کا یہ بلا ہے پرسنٹ ون کیس کی لوکیشن ہے اور بہت ہی کمال کی لوکیشن ویورز اس گھر کا ایک کمپلیٹ انسائٹ ٹور کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہے ہیں ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو ویڈیوز ملتی رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں پر ایک جو ہے ایک شیرے لانچ کافی اچھا مینٹین کیا گیا ہے میچے گراس پرک ہے اور سائٹ پر پلانٹیشن کی گئی ہے فرنٹ ریمپ بھی یہاں پر آپ کو جو ہے اچھا یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سٹریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹریٹ یو بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ چلتے ہیں گھر کے اندر اور آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی ویورز بیلا کے اندر انٹر ہو جگا ہوں میں اور اس وقت میں جو فرسٹ فلور کی طرف سٹیرز لیڈ کرتی ہیں وہاں پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جس لوکیشن پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وال پر جو مالڈنگ ورک ہے اور ساتھ میں سٹیرز پر جو یہ پروفائل لائٹنگ کی گئی یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے ساتھ میں یہاں پر ایک ہنگنگ چینٹلی ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت خوبصورت ہنگنگ لائم پر ایک طرح ڈیزائن کیا گیا روپس کے اندر اور بہت خوبصورت لک مل رہی آپ کو فرسٹ فلور پر جانے کے لیے ہم چلتے ہیں گیریج کی طرف سے اس کی ویڈیو دوبارہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے جی آپ اس کو ڈبل یونٹ گھر بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہے اس کی مین ریسپشن مین دور ہے یہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اس کا گیریج گیریج کے اندر آپ ایک بڑی گاڑی یا سمجھ لیں دو چھوٹی گاڑیاں تو آپ ایزی لی یہاں پار کر سکتے ہیں یہ ہے پورا اس کا گیریج کا سائز نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل وک کیا گیا اور اس سائیڈ پر بھی آپ کو سپیس مل رہی ہے یہاں پر سمان پڑا ہے جس کی ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سپیس سمجھ آ رہی ہوگی کہ کتنی سپیس یہاں پر آپ کو ملتی ہے سائیڈ پر آپ کو واشنگ اریک طرف لیڈ کرتا ہے یہ دور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ انٹرنس مل رہی ہے یہ آپ کی کچن کے لیے سپیس ہے اوجی سے آپ کو ایک واشنگ ملے گا سرونٹ واشنگ سرونٹ کاٹر ہوگا اور آپ کو سٹیرز ملتی ہیں جوisches آپ کو رووف لیڈ کر جاتے ہیں جس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آپ واشنگ الیڈ یہاں پر بھی آپ ڈفرنٹ ایکٹویٹیز کر سکتے ہیںOnemore اپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ انٹرنس ملری دیسہ جوی اگر آپ کو کو اوپر لے کر جائیں گی سرونٹ کورٹر کے لئے یہ سپیس آپ کو ملتی ہے یہ ہے سرونٹ کورٹر اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو واش رو ملے گا گھر کے اندر انتر ہوتے ہیں اس کی مین انترن سے اور آپ کو تمام چیزیں دکھاتا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ایک انترنس ہے جو کہ آپ کو آپ اس کو اگر دبل یونٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ پاسیبل ہو سکتا ہے اگر یہ کھلا ہوا فیلحال یہ بند ہے ہم چلتے ہیں اس کی مین انترنس سے یہ بھی بچ یہ ہے اس کا مین انترنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی کولٹی کی کنسکشن ہے ساتھ میں وڈ جو یوز کی گئی یہ اچھی یہاں پر آپ کو مل رہی ہے لابی کے اندر آپ کو سب سے پہلے چیز ملتی ہے وہ ہے اس کی بہت ہی خوبصورت مولڈنگ ورک یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وائٹ لوک یہاں پر ٹوٹل رکھی گئی ہے نیچے یہاں پر سٹون پلیس کیے گئے ہیں اس سے ساتھ آپ کو ایک پروفائل نائٹ بھی مل رہی ہے مائٹ ڈیزائنہ کو سجھا ہوں تو یہاں سے آپ کو ایک ڈرائنگ روم ملے گا گھر کی باقی سپیس آگے سے آپ کو ملے گی اس سائٹ پر آپ کو سٹیز مل رہی ہے ڈبل یونٹ کے لیے اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو سپرٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک پاورڈ روم بھی مل رہا ہے پاورڈ روم میں آپ کو دکھا ہوں تو کچھ اس طرح کی سپیس کے اندر آپ کو پاورڈ روم مل رہا ہے پیچھے وال جو ہے اس کو برک پوری رکھی گئی ہے بلیک آپ کو جو سنیٹی ورک ہے وہ ٹوٹ رکھا گیا سامنے ایک میرر بھی پلیسٹ ہے یہ آپ کی لوبی ایریا اسپیس ہے اس کے ساتھ بلکل سپریٹ ڈرائنگ روم آپ کو مل رہا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت بڑی سپیس کے اندر ڈیزائن کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کے ڈرائنگ روم کا ایریا ہے جس کے اوپر سیلنگ ورک جو ہے وہ بہت ہی اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ساتھ میں یہاں پر ٹوٹل وال کے اوپر ملڈنگ ورک کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کے ڈرائنگ روم کی سپیس ہے سامنے گریلز بھی انسال ہے آپ کے سیفٹی پرپس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اس کو اگر سپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو گلاس دور کی مدد سے سلائنگ دور کی مدد سے آپ اس کو سپریٹ کر سکتے ہیں جو ڈرائنگ روم کے بھی سامنے آپ کو اعلی تی وی لاؤنج تی وی لاؤنج کی پرشیح가�iku یہاں سے انہیں پوروcéز کھل رہی ہے پروفائل یا یہاں اس کو simان Energندر دیگ ہوں تشکے ہیں اس کے ڈینگ کے لی sand mountains وردر آپ یہاں کو ایک ! رہی ہے یہاں تی وی لاؤنج کی پرشیح جو جس سکتے ہیں یہ ہے اس کے ٹوی لاؤنج کی مدد تی وی لاؤنج کی پرش جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل اس کی ایک میڈیا وال کی لوگ ہے سامنے آپ کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وینتیلیشن کیلئے آپ کو سپیس مل رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہاں سے آپ اس کو اوپن کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹل دی لوف آپ کو یہاں پر اوپن ملتا ہے آپ کو یہاں سے اے ایر فلو ہوتا رہے گا تو آپ کو وینتیلیشن کا کوئی ایشو نہیں ملنے والا یہاں پر یہاں اس کا ٹی وی لاؤنج اور ٹی وی لاؤنج کے بلک سامنے آپ کو ایک اوپن کچھن مل رہا جس کو بہت ہی بڑی سپیس کے اندر ایوٹلائز کیا گیا یہاں بے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک آئیلن ٹاپوش منع کر دیا گیا اوپر آپ کو کابینٹ سمیر رہی ہیں وڈ لک کے اندر اور نیچے آپ کو ٹوٹل جو ہے بلیکش لوگ یا برکی دارک لوگ ٹوٹل رکھی گئی ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر اگزاست پیم بھی آپ کو مل رہا ہے دیش واشنگ گریہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے تو یہاں دیش واشنگ گریہ بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ تھی اس کی ٹوٹل کیچین کی لک اس کے سامنے ایک آپ کو سپیس ملے گی جس کو آپ اپنی مزی سے اٹلائز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو واشنگ گریہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں پر پاسیبل ہے یا سٹوروم بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ایک سپر اینٹرنس مل رہی ہے اگر آپ اپنے شیف جو ہے وہ پاہر سکو انٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو جیسے میں نے کوری روز سٹارٹنگ میں دکھایا تھا یہاں سے آپ اس کو انٹرنس دے سکتے ہیں آپ کے شیف کے لیے یا سرونٹ کے لیے جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ٹی وی لاؤنج کے اندر دوبارہ سے موجود ہیں یہاں سے آپ کو گراونڈ فور کے اوپر دو بیڈروم ملیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو انٹرنس مل رہی ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ڈاؤن ٹھور کے ماشتر بیڈروم کے اندر تو ہم آج ہو کہیں اس کے پہلے بیڈروم کے اندر سب سے بڑی بات کہ یہاں پر آپ کو وارڈروپ کی سپیس پوزشن مل رہی ہے نیچے ٹائل ورک آپ دیکھ لیں اس کے بعد اوپر سلنگ ورک ہی بات کریں تو یہاں پر آپ کو زیادہ کام نہیں کیا گیا سمپل یہاں پر آپ کو الیڈی لائٹ لگا دی گئی ہے اور سمپل یہاں پر سلنگ ورک رکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو بہت ہی بڑے سائز کے اندر بارڈروپ مل رہی ہے بارڈروپ ایک تو آپ کو یہاں سے سلائیڈنگ ملے گی آپ اس کو سلائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ اوپر اس کے اوپر بھی میرر لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اگر ڈریسنگ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر مشکلات پیش نہ آئیں یہ آپ کو بارڈروپ سی سپیس مل رہی ہے یہ کافی بڑی آپ کے بیڈروں کا سائز بھی ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اس کے بعد یہاں پر بھی آپ کو بارڈروپ کی سپیس مل رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا کوئی بھی کسی طرح کا بھی اگر آپ کو بارڈروپ کے اندر پاکی گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوئے اتنی بارڈروپ نہیں بنای جاتی اوپر بھی آپ کو سپیس مل رہی ہے آپ سامان دکھ سکتے ہیں گریلز یہاں پر بھی انسولڈ ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچ واشنوم مل رہی ہے واشنوم کی سپیس بھی کافی اچھی اٹلائز کی گئی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو ایک کمول مل رہی ہے اور اس کے پیچھے آپ کو ساتھ ہی شاؤر ایریا ڈیلائن کیا گیا جس کے پیچھے ڈاک ٹائل یہاں پر لگا دی گئی ہے اس سائٹ پر آپ کو وینیٹی سیٹم مل رہی ہے نیچے آپ کو ڈراؤس مل رہی ہے اور پیچھے آپ کو ایک میرر پر انسول کر دیا گیا گیا گھر کی ڈیمانڈ پر ہے وہ دسکرپشن باکس میں مینشن کر دی گئی ہے آپ کو ویڈیو کے انٹ پر بھی یہاں پر ڈیمانڈ پر بتا دی جائے گی یہ ہے اس کا سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کی سیلنگ ورک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ بیڈروم نمبر وان یہاں پر آپ اپنا ٹائل وقت تکیں سب سے پہلے بہت ہی ریفلیکٹیو ٹائل یہاں پر انسول کی گئی ہے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا لیکن ایک بہترین سائز یہاں پر آپ کو مل رہی ہے گرلز یہاں پر بھی انسول ہیں آپ کو جو سن لائٹ ہے اور نیچرل اے فلو ہے وہاں آپ کو ملتا رہے ہیں ساتھ میں اٹیش واشروم اس واشروم کی لک بہت ہی ریفرین ہے یہاں پر آپ کو موڈ مل رہا ہے اور اس کے بیچے وڈن ٹائل یہاں پر رکھی گئے آپ کو ٹیکشور دیکھنے ہوئے ٹائل کا جو کہ وڈن یہاں پر رکھا گیا ساتھ میں یہ ہے آپ کا وینٹی سیٹ اپ جو کہ بہت ہی بڑا آپ کو مل رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو وینٹی سیٹ اپ بنا کر دیا گیا اور اوپر سے آپ کو ایک میرر بھی انسول کر دیا گیا میرر بھی اوپر بھی آپ جو ہے لائٹس انسول کر سکتے ہیں گراونٹ فلور کا جو ٹوہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم دوبارہ سے اس کے ٹیو لاؤنس میں آ چکے ہیں ٹیو لاؤنس آپ کو دکھایا اور ڈرائنگ کو جو ہے اس کا بہت ہی بہترین مجھے لگا اب ہم چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی طرف دوبارہ سے ہم اس کے لابی اندر آ چکے ہیں تو لابی اندر بھی اوپر آپ دیکھیں یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا یہاں پر آپ کو ایک راپ ڈیزائن کے اندر آپ کو ہنگنگ لائٹس جیے ہیں انسول کر دی گئے ہیں یہ ہے اس کے انٹرنس پرس فلور کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیرز بہت ہی خوبصورت لکاکو مل رہی ہے کیونکہ یہاں پر ایک ایریلی سٹیپ چھو ہیں وہ یہاں پر انسول کی گئی ہیں ساتھ میں مولڈنگ ورک ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اوپر جاہے ہیں اور چیزیں آپ کو ملتی آتی ہیں یہاں سے آپ کو ایک ٹوٹل لک مل رہی ہے بہت ہی خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی لائٹس یہاں پر انسول کی گئی ہیں مولڈنگ ورک ٹوٹل وال کے اوپر کر دیا گیا ہیں اور وائٹ لک یہاں پر برائیٹ لک یہاں پر آپ کو مل رہی ہے جی بھو اس فرس پلور پر آ چکا ہوں اور آپ ہم چلتے ہیں اس کے فرس پلور کا ٹور کرتے ہیں سب 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 تھیل ہی جیسے کہ آپ نے دیکھا یہاں سے چیز آپ کو ملے گی اور سامنے ہی آپ کو آپ کا فرس بیڈروم رائٹ سائٹ پر آپ کو ایک ٹیرس ملے گا ٹیرس کی لک میں آپ کو دکھاؤں گا باہر سے بھی آپ کو سارا ویو کرواؤں گا اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایک واک اووے مل رہا ہے اس کے ساتھ فرنٹ کا بیڈروم یہ ہے یہ اس کا فرنٹ کا بیڈروم ہے جیسے کہ آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں یہاں سیسی شارٹنگ ہے اور یہ اس کا ٹوٹل سائز آپ کو مل رہا ہے اور یہ آپ کو ایک والڈ ڈیزائن کر کے دی گئی ہے یہاں پر اپنا LED انسٹال کر سکتے ہیں ساتھ میں ڈبل فینس انسٹال کیے گئے ہیں سیلنگ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائنس کے اندر اس کو دیزائن کیا ہے دبل فینس انسٹال ہیں ونڈوز کے اوپر گرلز بھی انسٹال کر دی گئی ہیں سیفٹ کی پرپس یہاں پر اس کے ساتھ آپ کو ایک لوزکس کی سپیس یہاں پر مل رہی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اپن کر کے اپنے کھائے جیسے کہ آپ نے دیکھتا یہاں سے آپ کو ورڈ روز کی سپیس مل رہی ہے اور اس کے فرنٹ پر یہ آپ کو جو ہے واشنو یہاں پر موجود ہے واشنو میں موڈ مل رہا ہے آپ کو اور پیشے شاور ایڈیا بھی ہے آپ اس کو سیفرٹ بھی کر سکتے ہیں گلاس کیونگی میں یہاں کا ٹوٹل وینٹی سیٹ اپ کا لوگ ہے یہاں کا ٹوٹل وینٹی سیٹ اپ کا لوگ ہے تین پیٹ روز میں نے آپ کو دکھا دیا اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج کی طرف جو کہ فرس فلور پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واک آوے ہے جس کے نیچے ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں توری اوپر یہ دیکھیں کہ ویورز بہت ہی خوبصورا سکائلیٹ آپ کو مل رہی ہے نیچر لائٹ یہاں پر آپ کو مل رہی ہے اس کے باست ہم آج چکے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنج کی اوپر اس کی لوگ آپ دیکھیں یہاں پر بھی میڈیا والج ہے وہ سیم ڈیزائن کی دیگی ہے اور آپ کو وینتیلیشن کے لیے بھی سپیس مل رہی ہے یہاں پر آپ کو سوچھو مل رہا جائے جیسا کہ گراؤنڈ فلور پر دیا گیا آگے اس کی نیٹ ہے اور اوپر سے آپ کو ٹلتی رویف ہی اوپن ملے گا یہ آپ کی سپیس ہے ٹی وی لاؤنج کی اور اس کے بے کچھ فرنٹ پر بھی آپ کو ایک اوپن کچھن ملے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق جو بھی ڈیکوریشنز کرنا جاتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے کچھن کی جو تھیم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر جو ہے نیچے والی کیبینٹس جو تھیم ہے یہاں پر گرے لوکیں آپ رکھی گئی ٹوٹل اور اوپر والی ویسے ہی جیسے گراؤنڈ فلور پر رکھی گئی تھی آپ کو ڈیش واشنگ ایریہ بھی یہاں پر موجود ہے اور ایک اچھی سپیس کے اندر آپ کو کچھنی ڈیزائن کر کے دیا گیا آگے چلتے ہیں باقی کے دو بیڈروم سے رہ گئے وہ آپ کو دکھاتا ہوں سائز ان کا اولموست ویسا ہی سیم آپ کو مل رہا ہے یہ اس کا بیک کا بیڈروم نمبر 4 آپ کو مل رہا ہے اس کے اندر بھی وارڈروب ویسے ہی بہت لارج سائز کے اندر میررر یہاں پر کلیس کیا گیا ایک یہ میررر جو ہے اس سلایڈنگ میں آپ کو ملے گا بہت سمودھ سلایڈ یہاں پر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ڈراؤڈ اور اچھی سپیس یہاں پر آپ کو مل رہی ہے بیڈروم کا سائز میں آپ کو دکھاؤں کچھ اس طرح کا سائز آپ کو بیڈروم کے اندر ملے گا اس کے بعد اٹیچ واشنگ کے سامنے بھی آپ کو یہاں پر وارڈروب کی سپیس مل رہی ہے واشنگ میں اندر آگئے ہیں تو واشنگ میں سب سے پہلے آپ کو سامنے ہی موڑ کی سپیس اور پیچھے بلو لک کے اندر آپ کو یہاں پر ٹائل ملی شیڈو لک ہے یہاں پر ٹائل ملے گی اور اس کے اوپر بھی آپ کو سکائلائٹ ملے گی ایسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اوپر سے سکائلائٹ پر ملے گی اس کا وینٹی سیٹ اپ بلیک و بائٹ کے اندر اس کی ٹوٹل لک لکھی ہے یہ وینٹی کی دورس کے اوپر جو یہ گولڈن سٹپ لگائے گئے یہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرینز کے اوپر بھی لاسٹ بیڈروم رہ گیا اس کے بعد ہم آپ کو اس کے ٹیرس پر لے کر چلیں گے اور آپ کو اس کی ڈیمانڈ بتائیں گے یہ ہے جس کا فیث بیڈروم فیث بیڈروم آپ دیکھیں نیچے ریفلیکٹیو ٹائلز ہیں ویسے ہی ٹوٹل گر کے اندر سیم ٹائلز رکھی گئی ہیں یہ اس کا ٹوٹل سائز ہے فیث بیڈروم کا سیلنگ برک اس کے آپ ایک چھوہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو ایسی بیڈروم کے اندر بھی آپ کو سیلنگ مل رہی تھی یہ اس کا ٹائچ واشروم ہے جس کے اندر ایک موڈ ہے اور شوہر ایئیہ تمام چیزیں آپ کو انسوال کر کے دیکھ گئی ہیں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے آپ کو واشروم کا سائز بڑا مل رہا ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو وارڈرپس یہاں پر موجود ہیں اس کو بھی آپ کو اپن کٹ کے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہے اس کی وارڈرپس کا ایلیا یہاں پر آپ کو ٹوٹل سویس میں بھی آپ کے وارڈرپس کے لیے وینیڈی سیٹ اپ آپ کو کچھ اس انداز کے اندر یہاں پر مل رہا ہے کورنر کے اندر ملر یہاں پر انسول کر دیا گیا تو جی بیڈرس یہ تھا اس کا ٹوٹل بیڈروم اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ہم جا رہے ہیں اس کے ٹیرس ایریا کی طرف جیسے کہ آپ اس کا ٹیرس ایریا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی بڑی سپیس آپ کو ٹیرس پر مل رہی ہے ویوز آپ کو دکھاؤں باہر سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیسپل ایریا یہاں پر پیسپل لیوینگ آپ کو ملتی ہے پیریہ کے اندر پیریڈروم کراچی کے اندر موجود ہیں پرسنٹ ون صرف اور صرف ایک منٹ کی ڈرائیفر یہاں پر موجود ہے یہ اس کا ٹوٹل ایریا ہے ایرس کا اگر آپ کو یہ ویڈا پسند آیا ہو اور آپ اس کو بائک کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایسی کنسکشن کروانا جاتے ہیں تو سکرین کے اوپر نمبرز دیئے گئے ہیں آپ ان پر ابھی رابطہ کر سکتے ہیں جا سکر فور پروپرٹی سینج بیریٹوں کراچی سے اللہ حافظ